حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب اور آپ کے شہر کے عدب کی بات کرنے لگا ہوں اس لیے کہ پوری دنیا میں ہم نے تو اپنی آنکھوں سے ایک شخصی دیکھا ہے جس نے سارے عدبوں کو چھوڑ کے حضور کا عدب بتایا ہے اور حضور کے ساتھ جو چیزیں منسلک ہیں ان کا عدب بتایا ہے ورنہ ہم نے جہاں بھی دیکھا جس کو بھی دیکھا اس نے اپنا عدب بھی بتایا اس نے کہا میں نو منو میری منو بابا جی فرمایا نا انہ نو منو نا انہ دی منو بس حضور نو منو اور اسی کے ماننے میں بھلائی ہے اور گزشتہ رات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک میں وہ شہر کہ جس کے بارے میں خاجہ فخر الدین سے عالمی فرماتے ہیں کہ باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے دریار پہ دستک دینا اونچی حواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا وہ شہر اور جس کے بارے میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے میرے آقا نے فرمایا مدینہ شہر مدینہ جو ہے یہ لوہار کی بھٹھی کی طرح ہے یہ میل کچیل کو دور کر دیتی ہے اور جو پاک آئے اس کو مزید ستھنا اور نکھار دیتی ہے لیکن جن کے دلوں پر محلے لگی چکی ہونا وہ کہنے ہیں باہ میں جڑے کوڑے تمبے مول مٹھے نہ ہوندے باہ میں توڑ مکے لے جائیے ہاں جی کوڑے کھو کدی مٹھے نہ ہوندے باہ میں سہم نہ گڑ پائیے بابا جی حضرت مولانا روم کے حوالے سے ایک بات کرتے تھے کہ حضرت مولانا روم نے فرمایا ہے کہ جو بدبخت ہے نا اس کو نبی کی مجلس بھی فائدہ نہیں دیتی یہ جو ہے نا یہ بدبختی ان کے دلوں پر لکھ چکی ہے اس کے بدبختی ہونے کی وجہ سے اس کے پیچھے ایک بدبخت ہے جس نے اپنے اقتدار کی خاطر تو پورے پاکستان میں شورٹ ڈالا اور اپنے اقتدار کی خاطر کہا کہ کانوں میں یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے ازادی لینی ہے یہ تو بات کی بات ہے نا کہ ازادی کس سے لینی ہے لیکن ساری باتیں بتائیں لیکن حضور کا عدب نہیں بتایا اس لیے وہ بے عدب بن کر وہاں پھر رہے ہیں حضور کے دربار میں جہاں پر عدب گاہے زی آسمان از عرش نازکتر اور حضرت عسید بن عزیر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے نا تو آگے اویانہ بن حسن بیٹھا ہوا تھا جب اویانہ بن حسن کو دیکھا تو وہ حضور کی طرف ایسے ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا بڑی بے باقی کے ساتھ تو آپ نے فرمایا اگر حضور کی مجلس کا آیا نہ ہوتا نا تو میں تیرا پیٹ پھار دیتا اور یقین مانے اگر حضور کے شہر کا آیا نہ ہونا تو ان کو سو سو جوتے لگائے جائے وہاں پر کہ تم حضور کی بارگاہ میں یہ باتیں کرتے ہو لیکن ایک بات ہے کہ جنہوں نے باتیں کی وہ بھی بدبخت پتہ ہے نا امام حسین کا بدلہ لینے والا مختار سکفی تھا جب بدلہ مکمل ہو گیا نا تو اس نے بھی لانت اپنے گلے لے لی یہ کام بدبختی کرنے والے کون منسلک ہوئے وہ بھی ایک بدبخت کے پیروکار منسلک ہوئے جن سے یہ کام لیا گیا لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے جو بابا جی ہمیں سبق دے کر گئے ہیں ہم نے اس سبق کو یاد رکھنا ہے اور حضور کے شہر کا اور حضور کی ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کا عدب کرنا ہے اور عدب گاہے زیر آسمہ از عرش نازک تر اور نفس گم کر دا می آیت جنہد و با یزی دی جا بابا جی ترمیم کر کے پڑھتے تھے نفس گم کر دا می آیت ابو بکر و عمر ای جا یہ اتنی نازک بارگاہ ہے جہاں پہ اولیاء صحابہ سارے سانس روک کر بیٹھتے ہیں تم وہاں پر اپنے بک بکارے لگاؤ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت دردناک عذاب ہے اگر تم حضور سید و عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے اس شہر کے بے حرمتی کرو اور اس شہر کے اندر اپنے ایک جھوٹے لیڈر کی خاطر اس کی کیا ایسیت ہے بھائی وہاں تو بڑے بڑے سرور اور تاج والے ایسے سر جھکا کر کھڑے ہیں تم اس کے لیے باتیں کرتے پھر ہو اور یہ بھی جو جاتے ہیں یہ اپنی شنافت کے ساتھ نہ جایا کریں وہاں کوئی شنافت نہیں ہے وہاں سب حضور کے غلام بن کر جایا کریں جہاں جب یہ وہاں پروٹوکول لیں گے اور یہ ہوں گے تو پھر اللہ تو بڑا غیرت والا ہے نا وہ سارے پروٹوکول والوں کو بیزت کر دے گا وہاں پر وہاں پر ہے ہی نہیں وہاں پر تو بالکل ایسے سانس روک کر اور وہ دور جہاں جگہ ملے وہاں خموشی سے کھڑے ہونا ہے کیونکہ یہ بڑی نازک بارگاہ ہے لا ترفہو اسواتکن فوق سوت النبی یہی بات تو عدر صدیق اکبر نے کہا ہے جیسے حضور کی ظاہری آیات میں ہے اسی طرح حضور کے جانے کے بعد بھی ہے کہ حضور کے سامنے آواز بلند نہیں کرنی ہمارے علمان نے تو بڑی احتیاط کی ہے یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو آپ عام معاملہ نہ سمجھیں اور اس بات کو کوئی چھوٹی بات نہ سمجھیں وہ حضور کا دربار ہے وہاں پہ تو انبیاء اولیاء سانس روک کر ہمتاں خاموش بیٹھے ہیں ستر ہزار کچھ سی صبح و شام آ رہے ہیں جن کی خبر کسی کو نہیں ہے وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ یہ حضور کا دربار ہے اور یہاں تو سانس اچھی ہونے سے عمال اکارت ہو جاتے ہیں یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ ایسے بے باقیاں کرتے جاؤ بہتر ہے کہ تم وہاں جاؤ ہی نہ بہتر ہے کہ تم وہاں جاؤ ہی نہیں اگر تمہیں احساس پیدا ہو جائے تو تم تو کبھی تصور ہی نہ کرو کہ ہم اس بارگاہ میں کھڑے کیسے ہوں گے رکھتے ہیں یہیں قدم ماں کے اہل نظر کے اس پوچھے سے آگے نظمہ ہے نظمی ہے اور ہر ایک کو میسر کہاں تیرے در کی غلامی اس در کا تو درباں بھی جبریل امی ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے اور بڑی خطرناک بات ہے اتنی بے باقیاں اچھی نہیں ہیں اتنی بے باقیاں اچھی نہیں ہیں یہ نہ ہو کہ اللہ کا کار اور اللہ کا جناب جلال وہ جوش میں آ جائے اور تم سب کو بھسن کر کے رکھ دے تم وہاں جا کر کسی لیڈر کی بات نہ کیا کرو ہمارے بابا جی نے تو ہمیں نام بھی دو دیا ہے حضور کا ذکر ہو تو ہم نعرہ ہی وہ بلند کرتے ہیں ہمارے پاس تو نعرہ اور اعلامیاں اور بیانیاں ہی وہ ہے جس میں ذاتی تشخص ہے ہی نہیں جس میں ذاتی شخصیت ہے ہی نہیں وہ حضور کی بارگاہ میں لگایا جائے تو حضور بھی خوش ہوں گے اور اگر تم وہاں کھڑے ہو کر کہے گا کہ اب آئے گا عمران تو پھر تو یہ بری بات ہے نا یہ تو قبول ہی نہیں ہے ادھر وہ کوئی آ کے کہے کہ اب شہر آیا ہم تو کہتے ہیں نہیں حضور کا دین آیا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت اور دوسری بات وہ جو وزیرادم بن گیا ہے اس کو پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ یہ ذلت ایسے نہیں ہو رہی یہ ذلت اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ تم کہہ کے گئے ہو کہ میں اس ملون کے ساتھ مل کر کام کروں گا تو دیکھ لو سین نبوی میں تمہاری ذلت ہو رہی ہے وہاں پہ تو چور کو بھی چور نہیں کہا جاتا وہ تو آلہ حضرت نے فرمایا ہے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا وہاں تو چوروں کو پناہ ملتی ہے گناہگاروں کو کیونکہ میرے آقا نے فرمایا شفاعتی لیہ حلال کبائر میری شفاعت تو ہے ہی بڑے گناہ والوں کے لیے ہے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے بڑے غداروں کے لیے نہیں ہے تو گناہگار بن کر جاؤ نا غداری تو نہ کرو حضور کے ساتھ اگر غداری کرو گے تو پھر تم کیا تمہاری حیثیت کیا یہاں ابو جان کو اللہ نے بچوں سے مروا دیا تھا یہاں تو جناب وہ اگر حضور کے دامن سے بابستہ ہو جاؤ گے تو حبشی غلام ہو کالا ہو ناک بھی چپٹی ہو بلال حبشی ہو وہ کعبے کی چھت پر رکھ جاتا ہے اور اگر سکا چاچا بھی ہو تو قرآن کہہ دیتا ہے تبت یدہ بیلہ بیوہ تب یہ وہ بڑی نازک بارگاہ ہے بہت نازک بارگاہ ہے اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں چلتی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کا عدب نصیب فرمائے اور اگر کوئی وہاں چلا جائے تو اس کو باعدب حاضری نصیب فرمائے بس اسی در سے ایک عدب گاہیز زہر آسمہ علامہ اقبال نے تو پھر بات ہی ختم کر دی کہتا ہے خاکِ طیبہ از دو عالم خوش ترست کہتے ہیں تم حضور کے دربار کی بات کر رہے ہو ہمیں تو جو طیبہ کی خاک ہے وہ پورے دو عالم سے بہتر ہے ہر چیز سے بہتر ہے خاکِ طیبہ از دو عالم خوش ترست اے خن کے شہرے کے آجا دل برست